ہالو اور ملکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر عالم ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالوں کا جواب لے کر اس خاص ویڈو میں حضر ہوں یہ ویڈیو ایکسکلسل بھی ڈیٹیکیٹڈ ہے سینٹرل انورسٹی آب ساؤت بیہار کے ہاشٹلز کے الارٹمنٹ پروسس کو لے کر آپ ویورز کے لگتار سوال آ رہے تھے کہ کس طرح سے ہاشٹل الارٹمنٹ ہوتا ہے کیسے ہاشٹل ملتی ہے ایک ایک ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو کو ایک بار ضرور لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور سینٹرل انورسٹی آب ساؤت بیہار کے تاجہ جانکاری سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے بلک آئیکن کو ضرور دبائیں تو بات کرتے ہیں سینٹرل انورسٹی آب ساؤت بیہار کے ہاشٹل سے آنے چھاترہ آواز کی انورسٹی میں ابھی فیلحال دو ہاشٹل فانکشننگ ہیں ایک گوائز کے لیے ایک گلز کے لیے گوائز ہاشٹل میں قریب پریب کپسٹی 500 کے آس پاس ہے اور وہیں گلز ہاشٹل میں 210 کے آس پاس کپسٹی ہے لیکن ایک خاص بات ہے کہ ابھی فیلحال جو پرانی سٹورنٹس ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں چاہے وہ انڈرگریجویٹ کورسز کے ہوں جو کہ پڑھائی کر رہے ہیں ان کو تو ہاشٹل جن کو ملی ہوئی ہے وہ تو سیٹس فل ہیں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نئے بچوں کو کتنی سیٹس ملے گی یہ سوال آپ اسے کئی لوگوں نے پوچھا ہے اس میں ایک ارثمائٹک سٹیٹس ٹیوز کیا جاتا ہے یونیورل سٹی ہاشٹل مینجمنٹ کمیٹی کے دوارہ جو نمبر اف ایڈمیشن سوتے ہیں ڈیفرنٹ کورسز میں چاہے وہ یو جی ہوں پی جی ہوں ڈیفرنٹ کورسز میں ہ، اگر 100 stay up there ڈیفرنٹ کورسز میں دلید کر رہا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے as per the number total number of seats ڈیفرنٹ کورسز ڈیفرنٹ کورسز میں 132 seats سب سے زیادہ ڈیوائیڈ میں ہی ہے سب سے زیادہ hostels اگر ملتا ہے ڈیوائیڈ میں دلوڑ پرسنٹیج کیا جاتا ہے ڈیوائیڈ میں دلوڑ پرسنٹیج کیا جاتا ہے چاہے شنرل ہو،،، ایسا ہو،، وزبیدہ، یا فیر، حسن، یا فیر، پیوک کنیسی چرمیتہ عملی کنیسے اس طرح سے کنیسے حسن اللہ علیت ممکرہ نکلتی ہے یہی اکای سٹسینڈڈر فورمولا ہوتا ہے تو بتا ہوں کہ جسے ہیسے کسر پر ممکرہ سٹ هاں کے بلکے سٹسینڈڈڈر کیا سٹسینڈر تین سٹسینڈڈر ممکرہ سٹسینڈڈر پر ممکرہ سٹس ہوتی ہے جو آئے گے ایسے ہی سٹوڈنٹس کو آفر کیا جائے گا اب بات آتی ہے کہ کتنی فی لگتی ہے ہسٹل کی ہسٹل کی فی پر روپیڈ پندرہ سو روپے پر منت لگتے ہیں لیکن آپ کو ایک بار ہی ایک سیمیسٹری کا نو ہزار روپے سمیٹ کرنا پڑتا ہے ساتھی ساتھ کچھ سیکریٹی ڈیپاؤزٹ مانی ہے ہزار دو ہزار روپے وہ آپ کو دینا پڑے گا جو آپ کو ری فنڈ ہو جائے گا جب آپ ہسٹل چھوڑیں گے میس کی جہاں تک بات کریں تو ایوریج جو منتلی جو میس کی فی آتی ہے کیونکہ یونیورسٹی نے آوٹسوٹس کیا ہوا ہے میس کو تو قریب قریب پچھس سو روپے پر منت کے آتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ موٹا موٹی کلکولیٹ کریں تو چار ہزار روپے آپ کو رہنے اور کھانے کے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک ایک سیمیسٹری کا ہوا ہسٹل کے لیے تو میں نے بتا دیا کہ کیسے ہوسٹل ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کیسے کٹیگریز میں کیسے کیسے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ہوسٹل الارٹمنٹ سے ریلٹرک اور سوال آپ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون لوگ الیجیبیل ہے ہوسٹل کے لیے یعنی اینورسٹی سے کتنے دور میں آپ کا گھر ہو کہ آپ کو ہوسٹل مل جائے اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں بڑا ہی سیمپل ہے گیا شہر میں جو لوگ رہتے ہیں گیا مانپوری آپ سے پنچانپور ٹکاری ان لوگوں کو ہوسٹل نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کافی نسدیک ہیں آپ روزانہ آنا جانا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو گیا شہر سے باہر کے ہیں تو ان کے لیے ہوسٹل الارٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کامیٹی کے دوارہ کہ آپ کتنے نیری ہیں آپ کو کتنا روکوائرمنٹ ہے ہوسٹل کا تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ سے بیلونگ کرتے ہیں ایک سوال کچھ ویورٹ نے پوچھا ہے کہ آپ دوسرے اسٹیٹ ہیں تو آپ کو پیریفرنس دیا جائے گا یا نہیں آپ دوسرے اسٹیٹ سے بھی ہیں تو اس میں بھی آپ کے اسٹیٹ سے بہت ساری سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے میریٹ کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اگر میریٹ میں آپ کا نام آئے گا تب ہی آپ کو ہوسٹل ملے گا تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں ہوسٹل کے ریگارڈن یہی تین چار سوال کامن تھے میں نے اس ویڈیو میں کوشش کیا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں اگر کوئی بھی کنفیوزن ہے تو پھر آپ کامنٹ پوچھتے ہیں کامنٹ میں اپنے سوال پوچھتے رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں آپ کی کوئریز کو میں اڈریس کروں اور ہمیشہ کی طرح آپ میرے ساتھ لائٹ میں جوڑ سکتے ہیں وہاں بھی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح پیشتے ہیں